اسلام علیکم بھائی جن کیا سین ہے تو چکر یہ بھائی کہ ابھی ہم جا رہے ہیں سینڈ ایلپنز اور ہم گزر رہے ہیں ایم ٹوئنٹی فائیو سے اگر آپ لندن کا میپ دیکھیں گوگل میپ پہ اور تو لندن کے ارد گرد آپ کو ایک مراز سعید بنا ہوا نظر آئے گا میرا مطلب ہے ایک واشر سا بنا ہوا نظر آئے گا لندن کے میپ کے اور وہ جو واشر ہے وہی اصل میں ایم ٹوئنٹی فائیو ہے تو ان اوے آپ کیا سکتے ہیں کہ میں اس وقت مراز سعید پر سے گزر رہا ہوں بڑے آرام آرام سے پرخیر ایم ٹوئنٹی فائیو ایم ون اور ایم ٹری جو ہے اس کو یوکے کا لائف بلڈ بھی کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ تین موٹر ویز بند ہو جائیں یا ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی موٹر ویز بند ہو جائے تو لٹرلی یوکے کی جو ایکانومی ہے وہ سٹینڈ سٹل پر آ جاتی ہے اور وہ سٹینڈ سٹل پر ایسے آ جاتی ہے کہ ایم ٹری جو ہے وہ ایم ٹوئنٹی فائیو کو کنیکٹ کرتی ہے پورٹ سمت سے جو کہ سی پورٹ ہے اور ایم ون جو ہے وہ ایم ٹوئنٹی فائیو کو کنیکٹ کرتی ہے پورے نورت آف دہ کنٹری سے تو اب آپ خود ہی حساب لگا لیں کہ اگر ایم ٹوئنٹی فائیو بند ہو تو سامان آئے گا کہاں سے اور سامان جائے گا کہاں پہ تو چکر یہ ہے بھائی کہ یہ نام شامہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت ہم ہارٹفورٹ شائر رہے ہیں ہمارے لیفٹ پر ہے اور رائٹ پر میڈل سیکس ہے اور گزر ہم رہے ہیں بڑے آرام سے مزے مزے سے پیسے یہ طرح سٹرکٹلی نہیں ہے کہ رائٹ پر ہے میڈل سیکس اور لیفٹ پر ہی ہارٹفورٹ شائر ہے لیکن جس جیوگرافیکل لوکیشن سے میں بھی گزر رہا ہوں وہاں پر یہی سین ہے کہ میرے رائٹ پر میڈل سیکس اور لیفٹ پر ہارٹس کاؤنٹی ہے ہارٹس کاؤنٹی کی خاص بات یہ ہے یہ ویڈیو بنانے کا خیال مجھے اس طرح سے آیا کہ ہارٹس کاؤنٹی جو اگر آپ گوگل کریں اب ہر میسے بھی آپ نے گوگل سے چیک کرنا ہی ہے تو چلو میں بتا دیتا ہوں پھر چیک کر لینا تو ہارٹس کاؤنٹی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پہ کسی زمانے میں بارویں تیرمی صدی میں جو ہے نا وہ یوکے دو یا تین ریاستوں کے اندر بلکہ شاید چار ریاستوں کے اندر منقسم تھا تو جو کنگ آف مرسیہ تھا نا وہ جانی جو کنگڈم آف مرسیہ تھی وہ اس ہارٹفورٹ شہر کاؤنٹی کے اردگرد کے علاقے پر بنی ہوئی تھی مشتمل تھی اور جو کنگ آف مرسیہ تھا بارویں صدی کا یا تیرمی صدی کا اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا اور اس حوالے سے کچھ آرٹیفیکٹس بھی یہاں پہ برامد ہوئے ہیں سینڈ ایلبنس سے ہی نکلے اور ان پر بعض سکھوں پر جو ہے وہ کلمہ وغیرہ اور دیگر چیزیں بھی مطلب دیگر چیزوں کے نقوش بھی ملیں جو انگریز آرکیلوجسٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اصل میں اس نے یعنی کہ یہ جو ٹھیپے ہیں ان پہ کلمہ اس لیے لکھا ہوا آپ کو منظر آرہا ہے کیونکہ ظاہر ہے اس زمانے میں جو میڈل ایس تھا وہ عالمی تجارت کا گھڑ تھا اگر نہ مگر سننی نگر بھائی سیدھی سی بات ہے تجارت کے نتیجے میں جو ان کو کچھ سکھے ٹھیپے شیپے ملے ہوں گے تو اس وجہ سے ایک سکھے پہ کلمہ کلمہ پاک جو ہے وہ کندہ ہے تو خیر یہ تو ہو گئی بھائی جن ہسٹری کی بات تو ہسٹری سے یاد آئی اکنامی اور اکنامی سے مجھے خیال آیا کہ یاد دنیا میں جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں وہ اتنی تعمیر و ترقی کرتے کس طریقے سے ہے تو میں نے کچھ چار پانچ چیزیں اپنے مٹر کے تانے جتنے دماغ پر ڈال کے سوچی تو مجھے سمجھ میں آئی کہ بنیادی طور پر چار یا پانچ چیزیں ہیں جن کی بیس کے اوپر کوئی بھی ملک ترقی کر سکتا ہے اور وہ پانچ چیزیں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے آپ کو پسند آئے تو پسند آئے نا پسند آئے تو کوئی بات نہیں لائک شیئر سبسکرائب تو آپ ویسے ہی کر لیں گے کیا خیال ہے تو پہلی چیز تو بھائی جن مجھے یہ لگتا ہے کہ کسی بھی کامیاب ملک کے لیے ہے وہ مہاں کا انفرسٹرکچر ہے مینز آف کمیونیکیشن ہے یعنی کہ اگر کوئی سامان کوئی بھی چیز کوئی ڈاک کوئی گاڑی کوئی کچھ بھی اگر ملک کے کسی بھی ایک کونے میں اترے تو اگلے چوبیس گھنٹوں تک میکسیمم چاہے ملک کا جغرافیا کیسا بھی ہو اسے دوسرے کونے تک پہنچ جانے کے میم ضرور ہونے چاہیے یعنی کہ یہ لازم نہیں ہے کہ اگر آپ کی کوئی ڈاک جو ہے وہ کراچی میں آئی ہے تو وہ لازمی طور پر چوبیس گھنٹے میں گلگت پلتستان میں پہنچے لیکن اگر آپ چاہیں کہ چوبیس گھنٹے میں پہنچ جائے تو پہنچ جانی چاہیے ایک چیز ہو گئی اس کی بیسٹ مثال جو ہے نا وہ آپ دبائی کو دیکھ لیں کہ دبائی یعنی پورے متحدہ عرب امارات کے اندر ہر ایک کونہ جو ہے وہ دوسرے کونے سے بلکل لگا ہوا ہے جڑا ہوا ہے کوئی ایسا مسئلے والی بات نہیں ہے کہ اگر کسی نے کہیں جانا ہو تو یہ نہیں ہے کہ بچارہ دھونڈتا رہے گھومتا رہے کیا کروں گا کیسے جاؤں گا آپ اگر گاڑی ہے تو گاڑی میں بیٹھیں بس ہے تو میرا خیال سے بسیں وہاں آپ چل گئی ہیں تو بس میں بیٹھیں نہیں نہ گاڑی ہے نہ بس ہے تو آپ ٹیکسی والے کو پیسے دیں تو وہ آپ کو ایک سیدھی روڈ کے اوپر کسی بھی ریاست میں چھوڑ کے آ جائے گا دوسری جو اہم چیز ہے کسی بھی مکامیاب ملک کے پیچھے وہ ہے توانائی کی چلیں وافر نہ بھی ہو لیکن اتنی توانائی کی فراوانی ہو کہ جو کاروباری طبقہ ہے وہ متاثر نہ ہو اس کی بھی بیسٹ مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں بیسے تو آپ انڈیا کو بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن انڈیا تو ہمارا ازلی دشمن ہے ہم نے اس کے بچوں کو پڑھانا ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی اور ملک دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ ترکی ترکی کے اندر جو انڈسٹریل ہمارا یعنی کہ یونٹس ہوتے ہیں ان کی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جاتی وہاں پر ہر حال میں جو ہماری بزنس کمیونٹیز ہوتی ہیں ان کو بجلی فراہم کی جاتی ہے اور یہی صورتحال ویسے تو دبائی وغیرہ میں بھی ہے لیکن دبائی میں تو بجلی ہے یہ تنی وافر کہ انہیں فرق نہیں پڑتا تیل شیل کھلا ہے ان کے پاس کھلا نہ بھی ہو تو پیسہ کھلا ہے بھائی کہ وہ تیل خرید لیتے ہیں ان کو اس پہ بھی کوئی ٹینچن نہیں ہوتی دو چیزیں ہو گئیں اب چکر یہ ہے بھائی کہ آپ نے انفرسٹرکچر اچھا بنا لیا آپ نے تبانائی بجلی گیس پانی کی فراہمی بھی کر دی لیکن چکر یہ ہے کہ اب اگر کوئی بندہ یونٹ لگانے آ رہا ہے ایک دو بلین ڈالر انویسٹ کر رہا ہے تو آپ کے پاس ہیومن ریسورس بھی تو ہو تو ہیومن ریسورس بھی بہت اہم چیز ہے یعنی اگر آپ کے پاس ہیومن ریسورس ایسی موجود ہی نہیں ہوگی کہ جو اس انویسمنٹ کو چلا سکے اس کو سنبھال سکے تو آپ کے آنے کا کیا فائدہ مثال کے دور میں میں گاڑی کا پلانٹ لگانا چاہتا ہوں پاکستان میں تو آپ پاکستان میں بھائی مینز آف کمیونیکیشن اس طریقے سے نہیں ہے یعنی بہت ہی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہوں تو اس کے لیے عوامی پیسے سے ہیلیکارپٹر بھی اڑ سکتے ہیں چنوک بھی اڑ سکتے ہیں ہم عوام ہیں ہمارا عوامی پیسے پہ کوئی حق نہیں ہے تو اب آپ اس سے ہی حساب لگا لیں گے بگر میں یونٹ لگاتا ہوں تو پہلی تو پہلی گیند میں میری آوٹسائیڈ ہے جو گئی سلپ میں میں نے گیند پکڑا دی کہ بھائی مینز آف کمیونیکیشن نہیں ہے دوسری گیند کے اوپر بولر واپس گیند پر اندر لے گے آیا میں نے پیڑ پہ کھالی ال بی ڈبلو ہو گیا کہ بھائی توانائی کا مسئلہ ہے تیسرا مسئلہ جو ہے وہ اس سکل سیٹ کا ہے اس ریسورس کا ہے جس نے اس انویسٹمنٹ کو سمالنا ہے اس سسٹم کو یعنی کہ چلانا ہے اس انڈسٹریل یونٹ کو ہاں ٹھیک ہے کہ لوگ پڑے لکھے ہیں پاکستان میں اتنا بھی کال نہیں ہے لیکن یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ اس ٹاپ نوچ ٹاپ آف دا کلاس ٹاپ براس کالیٹی کے لوگوں کی جیسے کہ آئی ٹی کی کوئی بھی فرم ہے وہ آج کو ہس کے جاتی ہے انڈیا میں کیوں کیونکہ اسے پتا ہے بھائی کہ انڈیا میں ہم جانا چاہیں یا نہ جانا چاہیں ہماری مجبوری ہے انڈیا میں جانا کیونکہ وہاں پہ بہترین قسم کے لوگ موجود ہیں بہترین لوگ وہ یہ سسٹم چلا سکتے ہیں کتنی تین چیزیں ہو گئی نا اب چوتھی چیز پہ آ جائیں چوتھی چیز یہ ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس دنیا میں جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کا انڈیکس ہے نا اس میں ویتنام جیسا ملک یعنی کہ ٹاپ ٹاپ کے اوپر رینک کرتا ہے آپ کے پاس صرف پیسہ ہونا چاہیے ویتنامیز بولتا ہے بابا ادھا راؤ ہم لوگ تم لوگ سے بزنس کروائیں گے ٹینشن ماکا ہوا کھاؤ پکا ہوا یہ سین انہوں نے رکھا ہوا ہے فول ٹائم علا طول جبکہ پاکستان میں اگر آپ کو کسی یونٹ کا یعنی کہ انویسمنٹ کرنا چاہے کوئی یونٹ اسٹیبلش کرنا چاہے کوئی انڈسٹری لگانا چاہے تو ایسی کہانیاں آپ نے ایک دو نہیں ہزاروں سنی بھی ہوں گی کہ فلانا آدمی جو ہے وہ پیسہ لے کے آیا پاکستان میں اور گورنمنٹ نے اس کا پیسہ ہی بدہلڈ کر لیا نایب نے اس کا پیسے یعنی میرے والد صاحب پریکٹیشنر تھے میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ ایسے کیسز چلتے ہوئے دیکھے میں کہ بڑے بڑے بینکار جو ہیں وہ دبائی سے امراض سے سعودیہ سے بینکنگ کے ذریعے سے اپنا پیسہ لے کے آئے کیونکہ وہ پاکستان میں ایک نیا ریٹیل بینک کھولنا چاہتے تھے ایف آئی اے نے انہیں پکڑ لیا کسی کو جو ہے وہ نایب نے روک لیا اب ان کا بیچاروں کا یعنی آج سے بیس بائیس سال پہلے کرونوں روپیا ان کا بیچاروں کا سرکار کے پاس فسا ہوا ہے اور ایک دو ٹکے کا سالہ گریڈ دس گیارہ کا جو ایف آئی اے انسپیکٹر ہے وہ کہہ رہا ہے بھائی کہ آپ مجھے اتنے لاکھ دے دو میں کیس بند کر دوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا عدالتیں ڈگری کر دیتی ہیں لیکن ان کے بیچاروں کے پیسے نہیں ہوتے چوتھی چیز ہو گئی اب آ جائیں آپ پانچویں چیز کے اوپر پانچویں چیز بھائیہ جی یہ ہے کہ ہمارے لوگ اس بات کو تسلیم کرنے سے آ رہی ہیں کہ بھائی کوئی کاروبار وہ نہیں بھی کر سکتے مثال کے دور پہ آپ گجرات میں جا کے کوئی اچھا ریسٹوران لگا لے تو وہاں پہ ایک فورس ہے چوئی صاحب چوئی وجات فورس وہ ٹھک کر کے آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی جان ادھر کیا کرنے آئے آپ یار یہ گجرات چودریوں کا ہے یہ بزنس آپ ہمیں دو اور بڑے فخر سے احسان جتاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو آپ پہ بہت بڑا احسان کی ہے کہ ہم نے آپ کو جو دو پانچ سو روپے آپ کے بنتے تھے وہ دے دی ہیں ورنہ تو ہم آپ کو یہ بھی نہیں دیتے ہیں یعنی زبردستی آپ سے بزنس خریدتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بلی کر کے آپ کو فورس کرتے ہیں کہ بھائی آپ یہ بزنس بیچیں جب آپ وہ بزنس بیچتے ہیں تو اس کے پیسے پورے نہیں لگاتے مثال کے طور پر آپ کا دو کروڑ کا بزنس ہے تو آپ کو بیس لاکھ روپے دیں گے اور بیس لاکھ روپے دینے کے بعد وہ آپ سے یہ کہیں گے اس کیسز میں تو ایسے ہوتا ہے کہ اگر دو کروڑ کا بزنس ہے بیس لاکھ پہ انہوں نے یعنی کہ سودہ نکی کیا ہے تو اس میں سے بھی بیس لاکھ پورے نہیں دیتے دس پندرہ دے کے اور ٹرخا دیتے ہیں یہ بھائی پاکستان کی میں آپ کو ریال سٹوریز بتا رہا ہوں کسی رینڈم آدمی کو گجرات میں فون کرے اور اس سے پوچھے اور وہ آپ کو اگر اس بات کی تائید نہ کر دے تو پھر کہیے گا تو بھائی جن چکر یہ ہے کہ یہ پانچ چیزیں ان پانچ چیزوں سے جب تک ہم پاکستان کی جان جب تک پاکستان کی گردن نہیں چھوڑا لیتے پاکستان میں تبدیلی کا خواب تو دیکھا جا سکتا ہے لیکن حقیقی تبدیلی آ سکتی ہے یہ تقریباً ناممکن ہے ٹھیک ہے پہلی دوسری چیز کے بارے میں میں سمجھ سکتا ہوں کہ بھائی مینز آف کمیونیکیشن کے اوپر اخراجات آتے ہیں یہ اتنا مطلب ہلکا کام نہیں ہے کہ فلانے رانہ صاحب فلانے خاجہ صاحب اٹھے اور انہوں نے اٹھ کر جو ہے وہ روڈے بنا دی ملک کے کونے کو دوسرے سے کریکٹ کر دیا یا توانائی کا بہران جو ہے وہ حل کر دیا لیکن آپ اپنے اردکٹ دیکھیں توانائی کے بہت سارے بہت سارے ذرائع ایسے ہیں جو ہم ابھی تک یوٹیلائز ہی نہیں کر رہا ہے اور انہیں کمیونٹی بیس کے اوپر جو ہے وہ یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے اچھا ایک میں ضرور وضاعت کر دوں بات ختم کرنے سے پہلے کہ جب میں توانائی کا بہران کہتا ہوں نا تو اس کا مطلب صرف گیس اور بجلی نہیں ہے اس کا مطلب پانی بھی ہے اس کا دیکھیں پاکستان میں نا جو سویٹ وارٹر ہے وہ کم نہیں ہے پاکستان میں سویٹ وارٹر ابھی بھی آج کی تاریخ میں بھی پاکستان کی جو نیٹز ہیں نا جو ڈیمانڈ ہے اس سے زیادہ کی سپلائی ہے اور یہ اس کے علاوہ ہے جو سوہ لاکھ کیو سیک ہم کو اریبین سی کے اندر جو ہے وہ پانی پھیکنا پڑتا ہے تاکہ ہمارا جو سوائل ایروژن کی وجہ سے سندھ کی جو زمین ہے وہ ناکارہ نہ ہو جائے لیکن اس کے باوجود ہمارا پانی جو ہے وہ ابھی بھی وافر ہے ہمارے پاس رین وارٹر ریزر وارز نہیں ہے ہم نے کاریس سسٹم کو بلوچستان میں ڈیویلپ نہیں کیا بلوچستان ہمارا پورا خالی پڑا بھائی یار آپ کو چار چھے نہریں منا کر ہی تو پانی کے رخ کو ڈائیورٹ کرنا ہے کہ بھئی چلو ٹھیک ہے یہ اضافی پانی اگر آ رہا ہے آپ بلوچستان کے اریئے میں کھلی جگہ ہے وہاں پہ آپ پانی کو ڈائیورٹ کریں وہاں سٹور کریں اور وہاں کے لوگوں کو بھی پانی ملے گا وہ زمین اتنی زرخیز ہے وہ اپنی کھیتی باڑی کریں گے انہیں روزگار اور کھانے پینے کہ بھی ان کے مسائل حال ہوں گے لیکن پتہ نہیں ہماری گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہوتی ہے تو بھائیہ جی چکر یہ ہے کہ سینڈ ایل بانس کی میری راؤنڈ باؤٹ آگئی ہے تھوڑی سی دیر میں میں اپنے سنگیوں کے ساتھ ہوں گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ پسند آئے یا نہ آئے ایغام تو آپ کو میں دے ہی چکا ہوں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے باندھ